جب آپ انقصاف سے بتائیں دنیا کو کوئی ایسا جنازہ ہے جس میں دو کڑوڑ شامل ہوں کربلا میں آؤ عزت زہرہ کی قسم تیری بتا رہا تھا کہ کربلا میں مولا حسین کے دو کڑوڑ ظاہرین آئے ہوئے ہیں کہا آئے ہوئے ہیں کہ مولا کے جنازے کو گانا دیں گے جس کو آج رونا نہیں آتا معافی مانگ لیں خدا کی قسم اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں اور اندازہ لگاؤ حسین کتنا لجپال ہے ابھی ابھی میں کربلا صاحب سے باتیں کر رہا تھا میں کہے کربلا صاحب وہاں دو کروڑ مولا کے جنازے پہ آئے ہیں اور یہ بتائیں دو کروڑ آدمیوں کا کھانے کا انتظام کون کرتا ہے آپ تو دوار ہیں آپ نے خود دیکھا ہے یہ سارا لنگر کا انتظام زہرہ کا چاند کرتا ہے زہرہ کا لال کرتا ہے خدا کی قسم ہم بھی دنیا کہتی ہے ان سے نہ مانگو آؤ کربلا میں آ کے دیکھو چار کروڑ کی ان کی عبادی ہے دو کروڑ زہرین ارے خدا کی قسم ہج پہ تو 35 لاکھ خود جات جاتے ہیں یہاں صرف شیعہ گئے ہوئے ہیں اور لنگر حسین دے رہا ہے شیعوں کربلا میں یہی آواز آ رہی ہے جو میں حسب معمول جس کو رونا نہیں آتا وہ اپنے آپ کو ازمالیں آج تو دیواریں بھی روئیں گی پوری طاقت کے ساتھ کربلا میں ہر طرف یہی آوازیں آ رہی ہیں دونوں ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں مٹھیاں بند ہیں اور بلند آواز سے کہہ رہے ہیں لبیت مٹھیاں بہت موسیقی موسیقی پورا دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے تیوی دریکٹہ لگاست کر رہا ہے اسی انہیں ادرہ کر آنے کیا آپ کو بھگا رہے ہیں آنے کی عوضہ میں اکمر کی بیان موسیقی دریوں کے کنارے کٹا ہوا لاشا عباس کا یہ کہہ رہا ہوا ہے یہ عزا داران حسین تھے اس میں اکمر کی آواز بھی تھی اس میں اسکر کی آواز بھی تھی دریوں کے کنارے سے ایک لاش بھی اٹھی تھی جس کے بعد وہ ساتھ نہیں تھے وہ بھی یہی کلمہ دا کر رہے تھے اور کربلا کی ہر زمین سے کاسم کے ٹکڑوں سے یہی آواز آ رہی تھی حسن کا یتیم یہی کہہ رہا تھا یہ آپ کی آواز تھی اب آپ نے نہیں بولنا اب کسی مرد نے نہیں بولنا آو میں آپ کو کربلا میں لے کے جا رہا ہوں یہ میری ماں بہنیں بیٹیاں اب یہ حسین کے استغاسے کا جواب دیں گی جس کو رونا نہیں آتا دیوارے بھی روئیں گی آپ خاموش ہو جائیں میری ماں بہنوں آپ نے بھی مولا کے استغاسے پہ لپے کہنا ہے لپے گیاں موسیقی 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 نعرہِ حیدری حسینیت یزیدیت پاواندلن سلام ساہبانِ اسلاموں ایمانوں ایکان سورہ نمبر سترہ کی یہ آیت نمبر ایکاسی ہے جس میں اللہ نے اپنی زبانے پر زبانی کے ساتھ ہے تاکہ میں قیامت یہ فیصلہ سنا دیا ہے کہ حق آ گیا اور باطل چلا گیا اور ہر حالت میں باطل میں جانا ہی ہے اس آیت سے واضح ہو رہا کہ اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ روشن کر دیا کہ جو بھی حق کی ضد بن کر حق کے مقابلہ میں آئے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باطل کہلائے گا جو بھی حق کی ضد ہے وہ اللہ کے فیصلے کے مطابق مبادل ہے اللہ خود حق ہے یعنی اللہ کے جہاں اور اسماء کرامی صفاتی نام ہمارے سامنے ہیں اسی طرح اللہ کے صفاتی ناموں میں سے اس ذات اکبر کا ایک نام حق ہے ذالکہ بے اندلہ خوالحق سورہ الحج کی یہ آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ نے اپنے آپ کو حق فرمایا ہے بے اندلہ خوالحق صفاتِ ذہن پر یہ نقش کر دو کہ اللہ کی ذات کا دوسرا نام حق ہے یعنی لا الہ الا اللہ حق ہے اب جو بھی اللہ کی ضد بنتا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وجودِ بات دیتا ہے اسی طرح اس حق کو حق منوانے کے لیے جو ہمارا رسول اس عالمِ مادیت میں جلوہ فکر ہوا اللہ نے اس رسول کو اپنی زبانِ حق کے ساتھ حق کہا ہے دروت پڑھئے گا سراوا ہے کلامِ مقدس میں ہمارے رسول کے بارہ نام ہیں ان میں سے ایک نام اس حق نے آپ کو حق بخشا ہے اندر رسول حق بلا تحقیل بلا ریب حق تن تحقیل تن یہ ثابت ہے ار رسول حق کہ اللہ نے جسے اپنا رسول بنا کی بھیجا ہے وہ سراپا حق یہی سے ثابت ہو گیا کہ جو بھی ہمارے رسول کی جدن تھا یا ہے وہ کل بھی وجودِ باطل تھا اور آج بھی وجودِ باطلی ہے تو جس طرح اللہ نے ہمارے رسول کو حق فرمایا ہے بلکل اسی طرح ساتِ علی ابن ابی طالب کو خودمس علی العالی نے حق کہا ہے صاحبانِ حق سورہ جونس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے میرا حبیب وَيَسْتَمْ بِمُلَقَ اَحَقٌ هُوَا قُلْئِ وَرَبْ اِلْقُ الْحَقُ یہ کچھ لوگ تیری زبان سے سونتا ابھی میں ارز کرتا ہوں تفصیل کے لئے تجمات کرنا یہ کچھ لوگ تیری زبان سے سن کر تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ جو کچھ آپ نے کہا ہے کیا یہ بھی حق ہے قول ہماری طرف سے یہ کہہ دو ای ہاں یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں جب میں حق ہوں تو جو میں نے کہا ہے یہ سرابہ حق یہ تھی آیت اب اس کی تفصیل مکتبِ تشعیوں کی کتاب ہے بہت بڑے تفصیل جس کا نام ہے تفصیل الفرحان جیت نمبر دو اس تفصیل میں یہ درد ہے کہ جب رسولِ خدا نے علی ابنِ ابی طالب کے فضائن بیان کیے جو کچھ لوگوں کے ذر سے بلکتے ہیں تو علی ابنِ ابی طالب کے فضائن سوڑ کر جن میں ایک فضیلت یہ بھی تھی اس میں کتاب عمرہ و حستی کا حوالہ بھی ہے بہار انبار کا حوالہ بھی ہے باقی حوالے بھی ہیں کہ رسولِ پاک نے فرمایا یا علی اگر مجھے اپنے مسلمانوں سے یہ ڈر نہ ہوتا یہ خوف نہ ہوتا کہ یہ مثلِ نصارہ تجھے سمجھ لیں گے لَقُلْتُ فِيْتَ بَقَالَةَ تَقْ تو میں تیرے حق میں وہ فضائن پڑھتا کہ تُو جہاں سے خدرتا لوگ تیرے پاؤں کی خواد شفا سمجھ کے اٹھا لیں درود پڑھئے گا سرا تو یہ رسول سے فرماد سنکر کہ علی میں تیرے حق میں وہ کہتا ہے کہ تُو جہاں سے گزرتا لوگ تیرے پاؤں کی خواد کو خواد کے شفا سمجھ کر اٹھا لیتے ہیں اب کچھ لوگوں نے رسول سے کہا کہ یا رسول اللہ یہ جو کچھ آپ علی کے حق میں فرماتے رہتے ہیں کیا یہ سب کچھ حق ہے اب یہ آیت ناظر ہوں کہ یہ تُجھ سے سوال کرتے ہیں احقن ہوا کیا یہ علی کی فضیلت جو آپ بیان کر رہے ہیں یہ حق ہے کل میری طرف سے کہتا ہوں ای ہاں میں اپنے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں کل ای و ربی ہاں میں اپنے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جو کچھ علی کی فضیلت میں میں کہہ رہا ہوں یہ حق ہے اللہ نے اپنے آپ کو حق منوایا قسم نہیں کھائی خدا نے اپنے ذات کو حق کہا قسم نہیں کھائی رسول کو حق کہا قسم نہیں کھائی جب علی کو حق منوایا پڑا تو اب قسم کھا رہا ہے کیوں قسم وہاں کھائی جاتی ہے جہاں شک کو یقین میں قدل نہ ہو اللہ کو پتا تھا کہ علی کے فضائل پر شک کرنے والے ا pais میں دین جانے والے ر kaç خدا اس کے نان کے پانی کو نہیںРЕ اتنا پونقط ج est کہ آج اس کے قورجل سہارہ سے قلبلہokر یا درود پڑھیے گا سلام شہازدہ کو قسم کھانی پڑھی کہ مجھے میرے رب کی قسم ہے آپ کو پتہ ہے آج رات میں فضائل نہیں پڑھا کرتا اللہ کی ذات خود اللہ کی ذات خود محمد الرسول اللہ سعادہ ملایت علی ابن عبی طالب حق ہے عرف و دین جو اللہ نے اپنے رسول کے وزیرے سے ہمیں پہشا ہے اللہ نے اسے حق کہا ہے یعنی دین اسلام عرف حوالدن اصلا رسول نو بالخدا ودین الحق اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو پھیجا یہاں میں درہ رفتا ہوں شہم دوران محرم بھی میں نہیں یہ آدمان کی ترمہ کیا تھا اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو پھیجا تو اللہ نے ہمارے رسول کی پہٹا کرا کے اصل میں آدمی پہ اچان کرائیں زرہ پھر سننے تجمے پر توجہ فرمائیں کیونکہ یہ بات زرہ سمجھے کے قابل ہوئی ہوالدن یہ بچہ آرام سے بٹھائیں کس کا بچہ شایٹ پہ گریشن آرام سے بٹھائیں ہوالدن اللہ وہ ہے اب آگے بات ہوئی اللہ وہ ہے اب وہ ہے کہ بات اللہ نے کیا بتانا ہے اپنی تاریف کہ میں اس طرح پہچانا جا رہا ہوں تو اب اپنی پہچان کرانے کے لئے کیا کہہ رہا ہے ارسلہ رسولہ جس نے اپنے رسول کو پھیجا آیت سے پتا جل میں آو کہ جب تک محمد پہچانا نہیں جائے گا اللہ کی پہچان نہیں جائے گا یہ بات کی پہچان کا مسئلہ ہے جو پورے عشرے میں میں بیان کرتا رہا ہوں ہوالدن اللہ وہ ہے ارسلہ رسولہ جس نے اپنے رسول کو پھیجا بلودہ ہدایت کا مرکت بنا کر ہوالدن پر آگے پڑھنے سے پہلے میں یہاں پھر اٹھتا ہوں دین ہے حق اور ہاں جب انہوں نے دین چیستی کیا فرما رہی ہے دین اس کو ہوسائے حلام دیو دین اسلام کیا ہے حق ہے اور حاجہ مولدین چیستی علی رحمہ کیا فرما رہے ہیں دین اس کو ہوسائے دیکھئے یہاں پھر بڑی پیاری بات ہے جو سمجھنے کے قابل ہے شاہس تو ہوسائے بادشاہ ہوسائے حسین شاہ ہے حسین بادشاہ ہے سارے دنیا مظلوم کہہ رہی ہے حاجہ منوارہ نہیں میری نظر سے دیکھو حسین شاہ ہے حسین بادشاہ ہے دین اس تو ہوسائے حسین تین ہے دین بناہ اس تو ہوسائے حسین دین کی بناہ ہے چانہ سو سال کے قریب قدرنے والے ہیں دین بناہ کے واقعے ہوئے ہیں ماضی بائید کا واقعہ ہے ماضی بائید کا واقعہ ہے یعنی بہت قدرے ہوئے تمہانے کا واقعہ ہے تو جو بہت ماضی بائید کا واقعہ ہو اس کے لیے ہے استعمال نہیں ہوتا اس کے لیے تھا استعمال ہوتا ہے تو خاجہ کو کیا کہنا چاہیے تھا دین پودھ حسین حسین تین تھا لیکن خاجہ کیا فرما رہے ہیں دین ہستو حسین حسین تین ہے ملموہ خاجہ تک پیغام دے رہا ہے کہ آگ بھی مسلمان وہی ہے جس کے دل میں حسین ہے حسین 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 سبحان اللہ دین استو حسین حسین دین ہے اپنے اپنے دل کو تکروننا پڑے گا میں فکرہ دیکھنے ہیں آپ خاموس رہے ہیں اپنے اپنے دل کو تکروننا پڑے گا اگر دل میں محبت حسین ہے تو اسلام ہے تو اللہ نے دین اسلام کو کیا کہا ہے حق تو جو قرآن ہمارے رسول کے دل پر اللہ نے نازل کیا ہے اسے اللہ نے کیا کہا ہے نَجْزَلَ عَلَيْكَ الْقِتَابَ بِالْقَقْ اللہ نے جو کتاب تل پر نازل کی ہے وہ سرابہ حق ہے تو حق قرآن کیا ہے حق ہے اللہ حق رسول حق ولایت علی حق دین اسلام حق قرآن حق اب قرآن کہہ رہا ہے سُمَّا وَرَسْلَ كِتَابَ الْزِيمَ نَسْتَفَيْكَ مِلْ لِبَا دِنَا پھر ہم نے اپنے بندوں میں سے جن کو جنگ دیا ہے ان کو ہم نے قرآن کا وارث بنا دیا ہے تو تفسیر میں ملتا ہے یہ جنہے ہوئے قوم ہیں الْمُسْتَفَيْكَ وَهِمْتَفَيْكَ دن جنہے ہوئے جنگ دائم کاری موسیقی موسیقی جنگ دیو حق ہے اسی نعرے کی کون میں سب کی دعائیں قبول ہوں المصطفی والمرد اللہ وغناہما والفاتیو یہ پنکل پاک ہے قرآن کے جنہوں میں تو جو بھی سمجھ رہا ہے میری بات کو قل فارم آپ یہ کہنا واجب سمجھتا ہے اپنے اوپر کہ جب قرآن کی تاجیم کا منکر مسلمان نہیں رہتا تو وارشان قرآن کا سمجھ رہا ہے ابھی کوئی شاب مر رہے تھے آپ بڑے تھکے ہوئے بیٹھئے ہیں نہیں یہ عشق محمد و آل محمد کبھی تھکنے نہیں دیتا بس میں پاس سمجھتا ہوں میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ خود حق ہے رسول حق ہے دین حق ہے قرآن حق ہے ولایت علی حق ہے تو اب اللہ کا ایک اور فیصلہ ہے علم ترہ کیفہ ذرہب اللہ مثلاً کلمتن تیبتن کشجرتن تیبتن کیا تُو نے دیکھا نہیں کہ اللہ پاکیزہ کلمہ کی مثال اپاکو پاکیزہ درست سے دے رہا ہے اور وہ درست کونسا ہے اسروحہ سابتن اب آپ چھپ کر گئے گئے کہ میرے سامنے بچے بیٹھے نہیں بیٹا بھولنا چاہیے اگر سمجھ میں آنے کیا بات اسروحہ سابتن اس کی جڑ زمین پر ہے وہ فروحہ فسما اور اس کی شاہ آسمان میں ہے مسلمان آنے آلم بھوری کائنات کا نگاہ میں رکھ کر ہمیں جواب دے وہ کونسا درخت ہے جس کی جرزمین پر ہے نہیں نہیں تھکا تھکا نعرہ نہیں چاہیے یہ تو قرآن کا فیصل ہے کہ اللہ کلمہ تیبا کی مساء اپاک و پاکیزہ درست سے دے رہا ہے اور درست کی پہچان کیا ہے اس کی جڑ زمین پر ہے اور اس کی شاہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں فیصلہ ہے قرآن کا لہٰذا جو رات دل قرآن پڑھ رہے ہیں واجبہ میں بات دے جاتا ہوں وہ آپ خامیر سو جاتے ہیں جو رات دل قرآن پڑھ رہے ہیں تین تین گھنٹوں میں قرآن ختم کر رہے ہیں خدا ان کی توفیقات کو قائم و دائم رکھیں اور میں زیادہ چندی پڑھنے کی توفیق دیں کامس کام اس نئی نسل کو بتائیں تو صحیح کہ یہ دیکھ کونسا ہے کہ جس کی اصل زمین پر ہے اور شاہ آسمان سے بھی بلند ہے ہاں کوئی بتائے یا نہ بتائے بردہ ڈالے لیکن حضرت علامہ وحید الزمان حافظان تحلوی وہ اپنے کتاب لغات الحدیث جند نمبر دو آرام با کراچی کی چھپی ہوئی وہ اس میں تحرین کرتے ہیں کہ وہ دخت جس کی جرد زمین پر ہے اور شاہ آسمان پر ہے وہ کوئی اور دخت نہیں اصلحہ محمد وہ پاک کو پاکی دا ترخت جس کی جرد زمین پر ہے اور شاہ آسمان سے بھی بلند ہے وہ کونسا ترخت ہے اصلحہ محمد اس دخت کی جرد محمد ہے تو اکنان لیا ہے کہ حسول پاک ہے تو جب اللہ کہہ رہا ہے پاک ہے تو پھر زندگی کے چاریس سال اور جو نہیں ہے سکی میں کیا کر سکتا میر کے میر کے سلامت رہے آباد بانیان مجالس بھی بانیان ادا خانہ بھی آپ تمام سامین و حاضرین بھی میری پومینات پھینے اور پائیں بھی اور وہ پولیس کے افراد جو یہاں انتظام ان سلام سمالے ہوئے ہیں ہم سب کے لئے دعا کو ہیں اندہ کریں ان ناروں کے سائے میں امن و امان ہمیشہ قائم و دائم رہے ہیں تو اصلحہ محمد اس کی جرد رسول ہے جسے اللہ پاک منوا دے کسی کی کیا جرد کہ وہ اس کی زندگی کے ایک لمحے کو بھی کسی اور دین پر تصور کر سکے نہیں شاہب نہیں نہیں شاہب نہیں میں ہزاروں کا اجتماع میں بات دے گیا میری بات لی نہیں لیکن میں تولاتا نہیں اصلحہ محمد و فرح علی وہ شاہ جو آسمانوں سے بھی بلند ہے وہ کوئی اور نہیں آپ میرے بچوں ٹھیکے رہو اگر اس جدبے سے سنا ہے تو لوگ پھریں اور حوالہ سکھو میں تو خود بڑا تھکا ہوا تھا خیال تھا تھکے ہوئے ہوئے لیکن آپ کے جنبے کو دیکھ کر ایک اور حوالہ دیتا ہوں کتاب کا نا مہارت النبوبہ حضرت علامہ مولانا موین الدین وائز کاشر کی لکھوئی جید نمبر تین اردن ترجمہ دوسری کتاب مہارت النبوبہ جید نمبر دو حضرت شیخ عبدالحق محبس دیلوی کی لکھی ہوئی مدبوع سکھت فارسی لبان میں یہ دونوں لکھ رہے ہیں کہ جب مکہ فتا ہو گیا اور رسول نے بیت اللہ سے خاسبوں کو نکالنا شروع گیا یعنی پتا کو جب نکالنا شروع کیا تو ایک وقت ماں بھی آیا کہ علی سے کہا کہ علی میرے شانہ پر کھڑے ہوگا علی میرے شانہ پر کھڑے ہوگا ان بودوں کو گرا دو یہاں آخر میں فکریں ہیں جو میں پہلے پڑھ رہا ہوں عبارت پھر بعد میں دیتا ہوں کہ رسول پاک نے جب علی کو شانہ پر کھڑا کر دیا تو مسکرا کر فرمایا کہ علی کتنا خوش قسمت ہے تو کہ حق کا کام کر رہا ہے ست بدہ حال من کہ بار حق میں کشم اور کتنی خوش قسمت ہی ہے میری کہ منRe خق با Kraft خوش قسمت ہے رجل وزار الی کھباب شخیه الی کش spirituality الی اسم KRIS پاک الی كل عباد علی حق ہے علی حق ہے علی کسی میں محب رکھتے بولو بات بلند کر گے ملدے والو حق کا حال من خشکی سواتی ہے میرے لیے کہ بار حق میں کشم کہ میں نے حق کا پیو اٹھایا ہو گا ہے میں نے اس میں بولنا نہیں ہے جو فکر دی延ے رسول نے پوچھا علی اپنے آپ کو کہاں پاتے ہو رسول نے پوچھا علی اپنے آپ کو کہاں پاتے ہو جو بچے کمسم بیٹھے ہیں میں تم سے پوچھتا ہوں اپنے آپ کو کہاں پا رہے ہو رسول فرماتے ہیں علی اپنے آپ کو کہاں پاتے ہو کھڑا کو خود کی ہے اٹھایا تو خود دے اور ہے بھی رسول کے شانوں پر پھر بھی پوچھ رہے ہیں اپنے آپ کو کہاں پاتے ہو تو یہ ہمارے لیے پوچھا تاکہ شکرہ تک یہ باباتے ہو جائے فرمایا علی اپنے آپ کو کہاں پاتے ہو یہ ہے فکرے علی جلدن یارتی اللہ میرا سر آشکے سا دکھارا میرا سر آشکے سا دکھارا اور فکروں کا خلاصہ دے رہا ہوں جو پڑھنا نہیں چاہتا اگر میں چاہوں تو اس میں پوری خدای میرے ہاتھ ہے تو اب اللہ میں لکھ رہے ہیں بس یہی میں نے پڑھنا تھا لیکن مجھے تھوڑا سا رنگ لینا پڑا اس لیے کہ جو احباب دور دور سے آئے ہیں یا جو کے ساتھ جل رہا ہے تو یہ آباب حق میں پہنچ سکے کہ مطاق اور سمرہ کو ہاں اولاد و حق اور اس طیبہ درخت کی جو نتیجہ خید پھا لگے ہیں جو سمرہ ہے وہ کون ہے رسول کی اولاد ہے آیت سے پتا چل گیا محمد پہ اولاد نہیں اور وہ آیت تو آپ پہ یادیوں چھکی ہے جو نوراتے میں پڑھتا رہا ان سے کہتے ہیں ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں تم اپنے بیٹے لاؤ تو کہے کون نفسیر دور منصور جلد نمبر ایک طرف حسن کو لیا ایک طرف حسین کو لیا تو یہ دونوں کیا ہے رسول کے بیٹے رسول خود کیا ہے حق علی کون ہے حق دین اسلام چاہے حق یہ دونوں کون ہے حق کو حق منوانے والے حق مانوہ جو بھی ان دونوں میں سے کسی ایک کا قاتل ہے وہ قلب اللہ میں کلنا تھا آج ہے مانوہ جو سائے اسی جد میں سے صدار پڑھیں گے جائے پڑی ہے نہیں سوچنا چاہیے کہ حسین و حسن صرف علی و پتھون کے بیٹے ہیں بلکہ یہ فیصلہ خدا بنبی ہے یہ فیصلہ قرآن ہے کہ حسین و حسن رسول کے بیٹے ہیں اور بیٹے بھی کیسے رسول کا اعلان فاضح ہے الحسن و الحسین منی و انا من ہما حسن اور حسین مجھ میں سے ہیں اور میں ان دونوں میں سے ہوں تو ماننا پڑے گا جیسے رسول آپ بیسے حسن بھی ہوں حسین بھی ہوں تو جو آج حسینی جلوسوں پر حسینی مجلسوں پر حسینی اداداروں پر ہم نے کر رہا ہے تسلیم کرنا پڑے گا وہ حق کی سید ہے اور حق کی سید کالبی باتیں تھی آج تھی موسیقی بس ایک آیت سننے یہی بات سننے دو چملے مسائب کے مسائب بہت پڑھا جاتا ہے اور خانت طور پر خدا زندگی دے ہمارے مہترم مکرم سرپرست جناب سید سجاد سید مصاری شاہ صاحب کو کہ اس انداز میں انہوں نے مسائب پڑھ دیا ہے کہ یہ خاص انعیت ہے محمد و آل محمد کی ان کے لیے جو آٹھ ان سے آیا ہو رہی تھی تو میں ایک آیت پڑھ رہا ہوں ذرا سن لیجیگا بس میں دو چملے مسائب کرتا ہوں انللزین یوزن اللہ و رسولہ لعنہم اللہ فید دنیا والآخرہ جو بھی اللہ کو جو بھی بلدہ کی جو بھی اللہ کو اور اللہ کے رسول کو عزیت پہنچائے نہیں میں بڑے آرام سے تنمہ کروں اللہ انللزین کو جو اللہ کو اور اللہ کے رسول کو عزیت پہنچاتے ہیں لعنہم اللہ فید دنیا والآخرہ آجی بار آگے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں اللہ ان پر دنیا میں بھی لعنت پھیکتا ہے اور آخرت میں بھی لعنت پھیکتا ہے میرے خاموش بیٹوں میرے پھائٹوں سوچنے کی بات ہے جو خاموش بیٹوں اگر کوئی میرے آپ کے کسی کا یعنی کسی باپ کے بیشے کا کوئی کاتل بن جارہا اسے تو عزیت ہونتی ہے تو جہاں رسول کے بیٹوں کے کاتل بن رہے کیا اگر رسول کو عدیت نہیں پہنچی تو اللہ کا کیا فیصلہ ہے کہ جو رسول کو عدیت پہنچائے اور دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے تو پھر ماننا کرے گا کہ جتنے حسین کے کاتل گدرے ہیں یا گدر رہے ہیں جتنے حسین کے کاتل گدرے ہیں یا گدر رہے ہیں جو بھی آج شیعہ سننے کی بات نہیں ہے جو بھی حسین کے عدداروں کا کاتل ہے وہ عدداروں کا کاتل نہیں اور مجھے نے حسین کا کاتل ہے اور جو مجھے نے حسین کا کاتل ہے وہ حسین کا کاتل ہے تو جتنے کاتل گدرے ہیں یا گدر رہے ہیں وہ رسول کو عذیت پہنچا رہے ہیں اور اللہ کا فیصلہ ہے جو رسول کو عذیت پہنچائے وہ یہاں بھی لعنت اللہ ہے وہ بہاں بھی عذیت پہنچا رہے ہیں آرحالی لکھو اے ایش آزادوں کو جو بچارے پیٹر پاسگر کے باہر میں کلتے ہیں کھیر کھا کر کہا جاتا ہے جی یزین پہ لعنت نہیں بھیجنے چاہیے کیوں اللہ رحمان ہے اللہ رحیم ہے ستار ہے آپ فارد ہو سکتا ہے اللہ اسے ماف کر دے جو کہتا ہے ہو سکتا ہے اسے اللہ ماف کر دے یزین پہ لعنت نہ بھیجو مولانا یا کبلہ یا حضرت یا فلان یا فلان شیطان پہ بھی لعنت نہ بھیجو موسیقا جی 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 ست یزین پہ لعنت ہاں اس طرح ہوگی نعرہ میں خیدر آج کیا کہتے ہو کہ خدا اگر یزین کو ماف کر دے تو پھر کیا کریں گے لعنت بھیجنے والے حضور اگر خدا شیطان کو ماف کر دے کہتے ہیں جی ماف نہیں کر سکتا کیوں اس لیے کہ وہ خلیفت اللہ کی تعظیم کا ملکر بنا یا رخات ہو گئی جو خلیفے کی تعظیم کا ملکر بنے اللہ اسے تو ماف نہیں کرتا اور جو رسول کے پہ لے گا اللہ اسے تو ماف نہیں کرتا اللہ اسے تو ماف نہیں کرتا کتنا رسول پاک نے حسین سے پھبت کرنے کا اپنی امت کو دس بخشہ لے صحابہ کران رضوان اللہ علیہ حجمعین کے ساتھ حضور مدینہ کی ایک گلی سے گزر رہے ہیں ایک مکان سے ایک بچے کے رونے کی آواز آئی آواز سن کر رسول پاک رو گئے صحابہ ارز کرتے ہیں مولا خیر تو ہے آپ رو گئے ہیں آپ فرماتے ہیں اس زنجیر در کھٹ کھٹاؤ اس درمازے کی زنجیر در کھٹ کی ایک خاتون باہرہ رسول کی زیارت کی قدم بوس ہو کے سلام کی مولا کنیز کے درمازے پر آپ فرمایا پہلے تو یہ بتا یہ جو بچہ تیرے گھر میں رو رہا ہے یہ بچہ تیرا کیا لگتا ہے کہتے ہیں مولا آپ کا قنیز زیادہ ہے میرا پیٹا ہے فرماتے ہیں مجھ سے بادہ کھٹا ہے آج کے بعد اس بچے کو رونے نہیں دیں گے حیران ہو کر کہتے ہیں مولا آج تک میں اسے آپ کے حضور نہیں لائی آپ نے اسے دیکھا تک میرے بچے سے اتنی محبت فرمایا نیو تیرے بیٹے کی آواز میرے حسین کی آواز سے لیتی سبحان اللہ سبحان اللہ اسی لیے میں بیتاب ہو گیا ہوں دیکھا آپ نے کتنا اظہار محبت کا درست دیا ہے رسول نے حسین کے حق میں عمر نومنی حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ و قالعہ انہا بیان کرتی ہے رسول پاک میرے حجرے میں تشیف لائے فرمایا ام سلمہ مجھے مجھے آران کرنا ہے خیال کرنا اندر کسی کو نہ آنے لینا رسول آرام پذیر ہوئے بی 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 بیان کرتی ہے تھوڑی سی دیر کے بعد دو بڑھائی سال کا حسین چلتے چلتے گھر آیا خجرے میں جانے لگا رسول کے فرمان کے مطابق میں نے چاہا کہ میں حسین کو روک ہوں ابھی روکنے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ دلوں کے ارادے چاندنے والے رسول نے اندر سے آباد دے کر کہا ام سلمہ حسین کو آنے دو اسے نہیں روکنا بی بی کہتی ہے حسین اندر گیا چاہتے ہی رسول کے سینے کا آبید بنا یعنی رسول کے سینے پر حسین بیٹھا اب مجھے خیال آیا جاؤں جا کر رسول کے سینے سے اتارو جب میں آگے بڑھیں دونوں ابھی باد میں نے بڑھائی تھی حسین کو اتارنے کے لیے کائنات کے رسول کی آنکھوں میں ہنسو بھر آئے میری طرف دیکھ کر فرمایا ام سلمہ اسے پیٹھنے دیں اسے نہ اتار کبھی ایسا اتارا جائے گا کہ قیامت تک تاریخ اس کے غم میں روتی رہے بی بی کہتی ہے میں رو گئی تھوڑی دیر میں علی آگئی علی بھی حجرے میں گئی رسول پاک فرماتے ہیں یا علی دونوں بادوں سے تھام کر میرے حسین کو میرے سامنے ٹھہرا کھڑا کر علی نے دونوں بادوں سے دو اڑائی سال کے حسین کو تھاما رسول کے سامنے کھڑا کیا کائنات کے رسول نے حسین کا سر چھوڑا پیشانی کا بوسہ لیا مو اور کردن کے بوسے لیا سینہ اور ہاتھ چھوڑنے کے بعد رو کر کہا علی دونوں ہاتھوں کی مولیاں حسین کے موساروں پر رکھ کر ذرا زور دیں علی نے دونوں مولیاں حسین کے موساروں پر رکھ کے زور دیا جیسے زور دیا حسین کا مو کھل گیا مو کا کھلنا تھا کائنات کے رسول نے زبانی وہی حسین کے موں کے اندر پھرانی شروع کی پھراتے بھی رہے روتے بھی رہے حسین دیکھ کر پھرنے کے عالم کہتا ہے نانا میرے پھر میں زبان بھی پھرا رہے ہو رو بھی رہے ہو کوئی خاص وجہ ہے رو کر سماتے حسین آج نہ پوچھ ایک وقت آئے گا جب تجھے خود علم ہو جائے گا سن اکسٹھ ہجری دس محرم کربلا کا میدان میرے بچوں نے کل مجھے مسائم پڑھنے سے روک دیا تھا کیونکہ پرداشت ہی ہو رہا تھا جب حسین کا خون بہ گیا اور اتنا خون بہ گیا کہ زہرہ کے لال کا مو کھل گیا ادھر مو کھلا ادھر بنی دارم کے قبیلے کے ایک تیر انداز جو اس نے کبان میں تیر رکھا ہوا تھا اس کے ساتھ ہی پوچھ رہے ہیں تیر کیوں نہیں چلا تھا کہتے ہیں دیکھ رہا ہوں حسین میں ایسا قرم کروں جو ابھی تک کسی نے نہ کیا اللہ نہ رو رونے والوں سیدوں غیر سیدوں شام غریبہ پیٹھ کر کربلا کے غریبوں کو پرسا دینے والوں ادھر حسین کا مو کھلا اب اس صالح نے تیر چھوڑا جیسے تیر چھوڑا حسین کی زبان کو چیرتا تیر حسین کے تالو میں جا کر لگا اب بہن سے رہا نہ گیا آباد دیکھر گا وَا مُحَمَّدَا وَا مُحَمَّدَا حسین زمین پر آئے یہ ایک تاریخ کی بات ہے تو ممبر سے بہت کام پڑھ ہی جاتی ہے شاید کسی نے پہلے نہ سنی ہو آتا کہ بابا جی نے بھی بخاری صاحب نے بھی شاید پہلے نہ سنی ہو جہاں امام حسین کا مدار ہے یہاں امام حسین سخوی ہو کے گرے ہیں شہادت یہاں نہیں پھر سکتے جو سائر بیٹھے ہیں وہ آنکھوں میں نقشہ لائیں اس وقت جہاں امام کی ذریعہ مبارکہ ہے کسی نے تیر مارا کسی نے نیدہ مارا کسی نے گرد مارے حتیٰ کے جس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا اسے دوندی میں گرم ریت بھار لی مظلوم سہرہ پر گرم ریت ٹھیکنکی تو جہاں اب امام کا مدار ہے یہاں اگر حسین سخوی حالت میں گرے جتنی مرتبہ اٹھنا چاہا حسین اٹھ نہیں سکی تو یہ ہیں تاریخ کے فکرے کہ یہاں سے لے پر حبیبن کو مدار بھار کر برامدہ بھار کر آخر مٹو تک کہاں انہوں کی شہادت ہوئی ہے اس ذریع والی جھڑا سے لے کر شہادت کا تک سہرہ کلال کونیوں کو اور کتنوں کے بعد چل کر اپنی شہادت کا تک پہنچے گی جب پہنچے ہیں کیونکہ خون جاری تھا حسین نے آنکھیں مر کر کے لوکر دلوان میں پہشانی لکھی ابھی پہشانی لکھی تھی فجار القندی قندی منون حسین کے قریب آیا اب میں کس زبان سے پڑھوں اس نے اللہ کا نے پاؤں سے کیا سلوٹ کیا جو میں آزاداروں میں نہیں پڑھ سکتا پاؤں سے سلوٹ کرنے کے بعد اب مجھے باف کر دینا اس ظالم نے ایک نجس ہاتھ حسین کی زنفوں میں دھا رہا ترجمہ نہیں کر سکوں گا ایک لبہ میری طرف دیکھ لو تاکہ مجھے ترجمہ نہ کرنا پڑے اس نے ایک سلٹھرا ہاتھ حسین کی زنفوں میں ڈالا پرداش کر لوگے دوسرا ہاتھ اٹھایا فزارہ کا لطمہ تھا اللہ اکبر اللہ اکبر جس رخصاروں کے رسول بوسے لے دے دے جسے پتول نے چگیا پیج پیج کے پالا دا زمینِ کربلا میں تدلہ آیا اسی سلم کے دوران شمر ملون آگے مڑا جب شمر آگے مڑا اور اس نے اپنا خنجہ سبھال کر حسین کو سجدے کی حالت سے سیدھا دیا پھر سے نہیں میں بڑے عدب سے کروں گا لیکن تاریخ پر پردہ بھی نہیں ڈال سکتا جبکہ ظالم قریب پہنچا تھا امام نے سجدے کے یہ کہا تھا پھرے سجدہ نگلے دے کہتا ہے حسین ہی اجادت ہے جب امام نے سجدے میں سر رکھا کہتا ہے حسین ہی اتنا امتدار مجھ سے نہیں ہوتا یہ کہہ کر ظلفوں میں ہاتھ ڈال کر ہاتھ ڈال کر حسین کو سجدے سے سیدھا دیا سیدھا کر کے اب یہ ظالم کہاں بیٹھا اب یہ میں نہیں کرتا کہاں بیٹھا گھروں میں زیارت نحیہ موجود ہوگی جا کے اٹھا کے پھنو آپ کے میرے بار میں آقا زیارت نحیہ میں رو رو کر فرما رہے ہیں آئے میرا مظلوم دادا جب لٹی پھوٹی پی گیا حیمہ سے باہر آئی تو اس وقت شمر کہاں تھا با شمر و چالے سن اللہ صدرے کا شمر تیرے سنے پا بیٹھا ہوا تھا اس ظالم کا ایک ہاں تھا ہاں کو خون میں ہٹی ہوئی امام بیٹھا ہے بیٹھا دے یا فرم بھی گئی خون میں ہٹی امام کی ریش مقدس میں تھا دوسرا خنجر والا ہاں اس نے حسین کے حلق پرکا ابھی رکھا تھا کہ تمام بیٹھا ہوا پراجمہ میڈال خدو موسر پیٹ جو ہی اپنے خیموں سے باہر آئے جب بیٹھا ہوا باہر میدان میں آئیں امام بیٹھا نے حکم دیا کہ ہر بیٹھا کو پڑھتا ہو ایسا ناو ان کے رونے سے کسی کا دل نرم ہو جائے اندھا جانے کترے تازی آنے مارو کترے نیدے بر سے کہ ہر بیوی سرخ مسینے میں ڈوب کر پلٹ گئی لیکن وہ پہنڈ کھڑی رہی جو شریکت الحسین تھی فکرہ یہ مل دیا ہے جیسے شمال نے خنجر رکھا پھر بھی پھائی پر گری جب گری ہے اندھا جانے اس نے کیا سنوک کیا کہ جینب کو سر اٹھا کے کہنا پڑا اب باس آکھرا میرے کپوں کا رنگ دے اتنا زن خوبا ہے کہ بہنفل ہے جینبیہ پہ جا کے رکھ دیں تاریخ یہی ہے آپ نے معاف کرنا صدقہ حسین کی شہادت کا یہ میں سہترے کے گلفان صاحب نے بیویت پہ دی ہے میں بغیر دیکھنی پڑتا چلو میں اپنے بار میں آتا ہوں اپنے بار میں بارس امام کو گواہ بناتا ہوں حالا آپ گواہ میں مقتل کی کتاب میں پڑھتا یہ فکریں پڑھ رہا ہوں خمر سینے پہ ہے خنجر حلق پہ ہے پھر حسین کو اسرے سینے میں کیا سینے میں کرنے کے بعد آپ جو اس نے خنجر چلایا چلایا نہیں چھٹکے دے دے کر حنجر مارا ایک رگ نٹ جاتی ٹھر رگ جاتا دوسری رگ نٹ جاتی ٹھر رگ جاتا حسین میں تلقے سے سکون پا رہا تھا ادھر ساتھ رگ سے گدا ہوا ادھر مرتجز مرتجز میں کر دی رہا مرتجز میں پہشان کرنوں کو رکھا خون ملا خون مل کر خیمہ گاہ کے دروازے پر آیا ساری سیدانیاں حالے میں لے کر جم ماتت کرنے لگی چاروں طرف سے جم رونے کی صدا آئی ایک لاکھ ایک لاکھ شامی اور کوفی بیپیوں پر ڈوٹنے کے لیے خیموں کے اندر داخل ہوئے میں نے پر دیا آپ نے سن دیا خواہِ شامِ غریبہ خواہِ غریبہ کے لنگی رات ایٹ ایک بی بی کی چاکر سالما نے نیدوں کے ناکھ کے ساتھ اتاری آکر وہ پتھ بھی آیا کہ خیموں میں آگ لگی چراغ تجھ کے پچھا دو پچھا دو بیٹا پچھا دو روشنی لکھن کر دے آئے کربلا کے لیے پچھا دے موسیقی موسیقی موسیقی